دارالخیر فانڈیشن موزد ناظرین دارالخیر فانڈیشن کے سووے دعوت و تبلیغ سے ہم آپ کے سامنے ایک سلختہ ہوا موضوع لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے جاگو اور جگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی سعادت اور اس کی خیر و برکت کے لئے کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے فکر مندی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لئے کوشش کرتے تھے اور سرب اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و اہیال کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے تھے چورانچہ وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب فضل لیلت القدر باب نمبر پانچ حدیث نمبر 2024 اس حدیث کو روایت کرنے والی امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا رمضان کے آخری دس دن یعنی بیس کے بعد تیس تو رمضان کا آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط بات دے اپنا تہبند مضبوط بات دے کیا مطلب کہ عبادت کے لئے کمر کس لیتے تھے اور اس کے لئے چاک چوبند ہو جاتے تھے وَأَحْيَا لَيْلَةُ ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ جاگتے تھے وَأَيْقَدْ أَحْلَةُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو خود جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کی فکر کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کے گھر والے بھی اس جنت کی نعمتوں کے پانے کے حقدار ہو جائے جہاں ایک انسان جہنم اور جہنم کے دردنا غذاب سے بچنے کے لئے بہت سارے وہ عامال کرتا ہے کہ جس سے وہ بچ جائے جہنم کی آگ سے تو ایسے ہی ایک انسان کو اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ بھی ان تمام کاموں سے بچیں جن سے بچ کر کے انسان کے لئے جہنم کی آگ سے بچنا آسان ہو جائے گا اور اس سسلے میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کیلئے نمونہ ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل سمپل اور نمونہ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بخشے بخشائے نبی تھے لیکن اس کے باوجود رمضان کا آخری اشرح شب شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ آپ کمر کس لیتے تھے پورے طور سے عبادت کے لئے تیار ہو جاتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اپنے بیوی بچوں کو جھگاتے تھے تو آج ہمارا بھی کردار یہی ہونا چاہیے کہ رمضان کے آخری اشرح کو ایسے غائے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے ہر لمحے کو ہر سکن کو ہر منٹ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں تلاوتِ قرآن میں ذکر و اشکار میں قیام اللیل میں نفلی نمازوں کی ادائیگی میں لگا رہے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ کسر سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق ادا فرما کہ جب رمضان کا آخری اشرح شروع ہو تو ہم خود اس میں جا گئیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے ننھے منھے بچوں اور بچیوں کو بھی جگائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے قیمتی اوقات کو گزارنے کی تلقین کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرما وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں